بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بنانے والے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کے کباب کی ریسپی جو شامی کباب سے کسی طور پر کم نہیں ہے ایک اسپیشل مسالہ بھی اس میں ہم بنائیں گے جو کہ ہر کباب میں آپ یوز کر سکتے ہیں پوری ریسپی تو دیکھنا بنتی ہے لہٰذا چھوڑ کے مجھ جائیے گا پوری ریسپی دیکھئے گا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے ہم چنگی ڈال لیں گے دو کب جسے میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بھی وہ رکھا تھا اچھے سے پھول گئی ہے اگر اوبر نیٹ بھی ہوئیں گے تو اور بھی اچھا ہے ایک ٹیبل سپون بھر گے ہم لیں گے لستنہ درکہ پیس آدھا ٹیبل سپون لیں گے نماک ایک چوتھائی حلدی اور ایک سلائس کیوی پیاز ہم اس پر ڈالیں گے تقریباً تین گلاس اس میں میں پانی کے ایڈ کروں گی اور دال کو دھیمی آر پکلنے رکھ دیں گے تاکہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے پوری دال ایک بات کا خیال رکھئے گا دال نہ زیادہ پتھلی ہو اور نہ زیادہ سکت اب بناتے ہیں سپیشل مسالہ ایک ٹیبل سپون لیں گے سابو دھنیا ایک ٹیبل سپون سوف لے لیں گے ایک چاہ کی چمچ کالی میرچ ایک چاہ کی چمچ سفید میرچ ایک چاہ کی چمچ کباب چینی اور دو پی پلے لے کے اسے ہم گرائن کر لیں گے یہ کباب مسالہ آپ ہمیشہ ہر کباب میں یوز کریں بہت مزیدار بنیں گے اب بات دیکھتے ہیں ہماری دال بلکل گل چکی ہے اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اس کا پانی ہم خوش کر لیں گے اور اسے میشر کی مدد سے ہم پین میں ہی بلکل پیس لیں گے تین آلو بال لیں ہیں ان کو بھی اچھے سے میں نے میش کر لیا ہے اسے بھی ہم دال میں شامل کر دیں گے ساتھ میں میں نے پیاز لی ہے ایک عدد سلائس کیوی پیاز اور تین ہری مرچے پیاز کا پانی میں نے نکال لیا ہے پودینہ شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہم ہر دھنیا شامل کر دیں گے اس کے بعد یہ اپنا سپیشل کباب کا مسالہ جو ہم نے بنایا ہے وہ شامل کر دیں گے نمک حضب زائقہ لے لیں گے شامل کریں گے زیرہ پاڈر لال مرچ پسیوی ایک چائے کا چمچ یا ٹیس کے مطابق گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ اور اب اس سارے مسالے کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہ شامل کر دیں گے آپ کے بڑے کام بنے والے ہیں بہار جو ہمیں روڈ پر بن کباب ملتے ہیں وہ اسی ریسپی سے بناتے ہیں آپ اس کے اندر اپنے ٹیس کے مطابق چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ کافی چٹ پٹا ہو گیا ہے اور اسے بچوں نے کھانا ہے ہمارے گھر میں لہذا ہم کے مطابق یہ بالکل پرفیکٹ ہے گا آپ اس میں جب کباب بنانے لگیں تو چاٹ مسالہ ایڈ کر لیجے گا ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے یہ کباب کی شیپ میں اس کو بنا لیں گے آپ اپنے پسند کے مطابق جو بھی سائز رکھنا چاہے بنا لیں بہت آسانی سے بن جاتے ہیں بڑے خوشبودار ذائقے دار ہیں اور ہمارا جو سپیشل مسالہ ہے وہ اس کو چار چاند لگا دے گا آپ سے یہ کباب چھٹنے والے نہیں ہیں کباب بن چکے ہیں باقی کے بھی میں بنا لوں گی اس کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں فرائے اوئل گرم ہو چکا ہے ایک پیٹے وے انڈے میں ہم کبابوں کو اچھے سے ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے فرائے کر لیں گے بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں بلکل سیم شامی کباب جیسا پروسیجر ہے لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے اور ان کبابوں میں بلکل ٹائم ہی لگتا بہت جھڑ پٹ بن کے تیار ہو جائیں گے ذائقے میں تو لا جواب ہیں ہی کہ پیٹ چھوار بھی بہت ہے آپ کے کم بجٹ میں بہت سارے کباب بن جائیں گے اور بہت ہی مزیدار بنیں گے کوئی کھانے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں گوش نہیں ہے بلکہ گوش جیسا ذائقہ ہی ہوگا بلکل ایسا جیسے آپ نے کیمے ڈال کے اس کے کباب بنائے ہو کباب بن چکے ہیں انہیں صرف کرتے ہیں اپنی منپسند سوس اور کچھ سیلٹ کے ساتھ سمپلی بہت ہی ٹیسٹی ہے بند کباب کے ساتھ کپلاؤ کے ساتھ تاہری کے ساتھ دال چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اب یہ کباب انجوائے کر سکتے ہیں ریسی بھی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹس پہ بتائیے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ایک بار آپ اسے ضرور بنا کے دیکھے گا بلکل دیکھیں سٹیم ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی شامی کباب کھا رہے ہوں بہت ہی زبردست انشاءاللہ آپ پھر ملیں گے نئے ریسی بھی کے ساتھ فاطمہ انپور پہ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ